اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ اندر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الخلائق والبریات وعلم الجہر والخفیات وبیدہی ملکوت الارزین والسماوات السلاة والسلام علی النبی الامی الکرشی الحاشمی لبتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم عبیل قاصم محمد اللہم صلی علی محمد وعلم حمد والد ویبین التواہرین المعصومین الراشدین الشاکرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرکار الحبید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و آت زل قربہ حقہو اللہم صلی علی محمد وعلم حمد عزیزان محترم برادران اسلام آد بائیس جون بروز پیس سن دوہزار بیس آپ صاحبان کے سامنے حاضر خدمت ہیں جیسے کہ آپ صاحبان کو معلوم ہے کہ آج کل کے جو حالات و واقعات پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں بلخصوص بلخصوص پاکستان کی حکومت اور عوام کرونا کے وبائی امراض سے گزر رہی ہے جبکہ پاکستانی افواج پاکستان سرحدوں پر پاک سرحدوں پر انڈیا سے نمردازما ہے کہ آئے دیر وہاں سے وہاں پہ بارڈر کی جو وائلیشن ہوتی رہتی ہے افواج پاکستان وہاں پر مصروف ہے اور پاکستان پاکستانیوں کی فاضد کے لیے مامور ہے ہم افواج پاکستان کو بھی اسلام پرش کرتے ہیں حکومت پاکستان کو بھی اور عوام پاکستان کو بھی لیکن اللہ جانے کچھ غیر ملکی ایجنٹ جو کہ اسلامی لبادہ پہن کر پاکستان کو اندرونی و خارجی خطرات میں ڈالنے کی نپا کوشش کر رہے ہیں ان کی یہ مضمون کوششیں ان کے افکار سے ان کی تحریروں سے ان کی تقریروں سے روز روشن کی طرح آیا ہوتی رہتی ہیں میری مراد ڈاکٹر اشرف جلالی جبکہ پاکستان اپنے دور کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے اس کی طرف سے سیدہ طیبہ زکیہ نکیہ مخدومہ سید القونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیخ خطر سید النساء العالمین سیدہ فاطمہ تظہر اسلام اللہ علیہ وآمہ کہ شال میں گزداخے کیا جانا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ وہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو مستحکم دیکھنا نہیں چاہتا تو میں یہاں پر اپنی مفترو شروع کرنے سے پہلی پاکستان کی حکومت کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو ان کے قانون پاکستان کے مطابق قانونی کاروے کی جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے جس نے ملک پاکستان کی سالمیت کو دعوی پر لگایا اور وہ الفاظ جو فضع کے موضوع پر اس نے بیان کیے کہ سیدہ خطون جنت نقل کفر کفر نباشد ان کے الفاظ دورا رہا ہوں کہ جب وہ حق مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھی نوز بلو بن زالک کہ جب بابا کی حدیث سن لی پھر بی بی نے سر تسلیم خمکہ لیا یہاں پر اس نے اگلی بات نہیں بتائی دیکھیں ایک سازش کا حصہ ہے اس نے اگلی بات نہیں بتائی کہ بی بی نے وہ ایک وضع حدیث کو سن کر جو قرآن کی آیات پڑھی تھی وہ نہیں بتلائی موضوع فدع کے حوالے سے آپ صاحبان کی خدمت میں حاضر ہے خدمت ہے ایک مرتبہ جو جو بھی سامین سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کے خدمت میں صلوات کی اوزارش کر رہا ہوں کہ بار محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلو اللہم صلو اللہ علی محمد وعالی محمد عزیز عالم محترم میرے سامنے کتاب تفسیر ابن کسیر سے میں نے جل نمبر تین سے یہ آیت تلاوت کی اور آپ نے جو سواب عظیم حصل کیا اس میں اشاد رب العزت ہو رہا ہے اور یہی آیت سورة الروم میں آیت نمبر اٹھتیس پار یہ رپیٹ کی گئی ہے آیت تو اس میں بھی یہی الفاظ ہے کہ اے میرے پیارے حبیر محمد تیری جو قربا ہے اس کو اس کا حق دے دو اب یہاں پہ لفظ قربا تاف را با یا جو تھوڑی سی بھی عربی جانتی ہیں نہ ہوئی سرفی قوائے سے جو علم رکھتی ہیں جانتی ہیں سرفی قائدے میں یہ قربا قریبوں سے افل و تفضیر موننس واحدہ کا سیاہ ہے جس سے مراد ہے کہ سب سے قریبی ایک عورت اس سے مرد مراد نہیں ہے دو عورتیں مراد نہیں ہیں تین یا تین سے زیادہ مستورات مراد نہیں ہے قربا افعل و تفضیر موننس واحدہ کا سیغہ ہے جس کا صرف ایک ہی معنی بنتا ہے جو سب سے قریبی ایک عورت ہے اگر دو عورتیں ہوتی تو لفظ قربا یان آتا اگر تین یا تین سے زیادہ ہوتی تو قربا یان آتا لیکن یہاں پر لفظ قربا آیت میں آکے یہ دلیل بن رہی ہے کہ یہاں مراد ہے کہ جو سب سے قریبی ایک عورت ہے اس کو اس کا حق دے دو جیسے یہی لفظ قربا کا ایک دوسری صورت میں لفظ آیا ہے کیا آیا ہے اس آیت میں بھی لفظ قربا آیا ہے کہ اے میرے پیارے حمیر محمد ان اپنے پیارے اصحاب سے یہ فرما دو یہ کہہ دو کہ کل لا میں نہیں مان کہہ رہا کیا اس آلکم تم سے سوال نہیں میں پوچھ رہا کل لا اس آلکم علیہ تم پر اجرن اللہ مودتا فیل قربا یعنی اجرن سالت کے سلسلہ میں میں نے تئیس سالہ تم پر تبلیغ کی ہے میں اس کا کوئی بھی جزا نہیں مانتا کوئی بھی اجرن نہیں مانتا اللہ مگر سوائے اس کے مانتا ہوں کیا المودتو فیل قربا کہ میری قربا کے ساتھ مودت اختیار کرو یہاں پہ بھی وہی لفظہ ہے قربا پہلے قربا کو سمجھیں گے پھر آپ کو مقدمہ فدق آپ کو بڑے آسن انداز میں میں سمجھا پاؤں گا اور آپ کو سمجھ جائے گی قربا میں تم سے کچھ بھی سوال نہیں مانتا اس کے علاوہ کہ میری قربا کے ساتھ مودت اور محبت اختیار کرو سیاستہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام کا ایک گروہ آگے بڑھا سل کے خدمت میں حاضر ہوا اور آکے از کے نلگے یا صلی اللہ من کرتوکا وہ آپ کے کون سے قربا ہے کہ وہ آپ کے کون سے قریبی ہیں کہ جن کی مودت اس قرآن میں ہم پر فرض کرات پائی تو آپ نے کیا نام لیا قربا جناب بی بی فاتو زہرہ اسلام اللہ علیہ کا نام لیا میری قربا سے مراد جناب زہرہ جناب زہرہ ہیں پھر آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی ہیں اور امیر کائنات علی ابن ابی طالبی ہیں یہاں پہ قربا کیا مراد ہوئی جناب زہرہ اسلام اللہ علیہ اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں اس لئے روم میں پھر یہ آیت آئی وَعَاتِ ذَلْ قُربَ حق کا ہو اب یہاں پہ ایک اللہ کا حکم ہے ایک رسول نے قربا دینی ہے اور ایک قربا ہے اور ایک حق ہے یہاں پر اتدام میں کتاب کا نام لے تھا چلو شارٹ پچر آپ کے سامنے آ جائے گی کتاب کا نام ہے تفسیر درر منصور اس میں جناب علامہ جلال عدی سیوتی نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قربا کو اس کا حق دو تو میرے پیارے حبی محمد نے جبریل سے کہا کہ جبریل جا جا کے اللہ سے اس بات کی تفسیر لے کر آ تفسیر لے کر آ ایکسپلین لے کر آ کہ کس کا حق ہے اور کسے دینا ہے یعنی کہ یہ کس کا حق ہے اور کس کو دینا ہے جبریل جاتے ہیں واپس پلٹتے ہیں اور آ کے دیکھیں اس سے پہلے میں اگلی بات کہتا چلوں دیکھیں یہ واحد ایسا مسئلہ ہے قربا کی حق کا جس کے لئے رسول کو جبریل سے یہ فرمانا پڑ گیا کہ جاؤ جا کے اللہ سے اس کی تفسیر لے کر آ حالانکہ جب نماز کا حکم آیا کہیں کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول جبریل سے کہا کہ جاؤ جا کے نماز کے مطالب تفسیر لے کر آ کہ کتنی نمازیں ہیں کتنے نوافل ہیں کتنے واجبات ہیں کتنے فرائز ہیں وقت کون ہیں اس کے مصطبعات کیا ہیں اس کی سنتیں کتنی ہیں نہیں احکام نماز کے لئے جبریل کو واپس نہیں پٹایا بلکہ صاحب پیغمبر کو رسول نے بتلا دیا اپنے صاحبہ کو روزے کا حکم آیا تو واپس جبریل کو نہیں پٹایا کہ جا کے تفسیر لے کر آ کہ روزے کا وقت کیا ہے کھولنے کا کیا ہے رکھنے کا کیا ہے مطلعات روزہ کیا ہے مصطبعات روزہ کیا ہے مقروحات روزہ کیا ہے انقلابہ اور جو روزے کا ہے کام نہیں اس طرح حج کا آیا زکاة کا آیا رسول نے جبریل کو واپس نہیں پٹا لے کہ جیسے ہی یہ قربہ کے حق کا ذکر آیا تو فوراں رسول نے فرمایا کہ جا جبریل جا کے تفسیر لے کر آ کہ یہ کس کا حق ہے سلام بھی پوچھ گیا تو اب جیسے جبریل آئے جبریل نے کہا یا اللہ کی ذات تجھ پہ سلام بھی بھیج رہی ہے درود بھی بھیج رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کی ذات تجھے حکم دے رہی کیا کہ ایت فاتمت فدکن اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وعالم محمد غور کیجئے گا ایت فاتمت فدکن کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ایت سیغہ عمر ہے کہ دے دو ایت فاتمت فدکن نام بھی آ گیا حق کا نام فدک بھی آ گیا یعنی کہ نام فاتمہ ہے جو قربہ سے مراد فاتمہ ہے حق کا حسن مراد ہے فدک تفسید رہی مصور میں لکھتے ہیں کہ رسول کو لیے اللہ نے یہ حکم بھیجا جبریل کے ذریعہ سے کہ ایت فاتمت فدکن کہ فاتمہ کو اس کا حق دے دو فدک دیکھیں تفسید رہی مصور میں ریسنج کیجئے گا آپ کے پاس حوالہ جات آ جائیں گی اور اس کے بعد تفسید رہی مصور لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جناب سیدہ خطول جنت کے لیے سرد لکھے دی کہ بیٹی یہ حاضر فدکن یہ فدک ہے لکے تیرے لیے ہے اور تیری اولاد کے لیے ہے تفسید رہی مصور میں یہ کلمات موجود ہیں آپ سچ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اگلی بات کہ پاکستان میں حالات نازک دور میں گزر رہیں اور ایک کم وقت ڈاکٹر اشرب جلالی نے شیعہ نے محمد وعالی محمد کو پاکستان سے لے کر کم تاکہ چیلنج کیا ہے ہم تو بڑے خوش ہیں ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں خوش آئند کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کو کہ پاکستان کی کسی عدالت میں عدالت چاہو انتخاب آپ کا جگہ آپ کی دن کا انتخاب آپ کا موضوع آپ کا مگر ایک گزارش یہ ہے کہ کہیں بھی مرازرہ ہو لیکن پاکستان کا جو قومی چینل پی ٹی وی ہے اس پر یہ لائیو دکھایا جائے اور ایک دو موتبہ شخصیات گورنر پاکستان ہو ہو تو بہترہ بنا ضرورت نہیں اور یہ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں اگر آپ کو ہوگے آپ ہی کے مسلک کے سینکڑوں خطابہ علماء مولوی صاحبان آپ نے ساتھ لے کر آؤں گا لیکن مرازرہ میں خود لڑوں گا لوگوں کو کہ میرے دائیں طرف فیصل آباد کے بہت بڑی علمی شخصیت پیرانے پیر سید ہیں سید زادہ ہیں اپنی ماں جنہ بزہرہ کی وقالت کے لیے میں اگر میں ابھی میں نے پوچھا نہیں اسے اگر میں دعوت دوں تو میرا ساتھ دوں دیں گے اس کا نام میں پیر سید طیب محمد طیب گیلانی صاحب تیتی چک فیصل آباد کے رہنے والے ہیں اور دوسرے طبیعت میں کلندر مزاج کے سکندر جناب مولانا یاسین قادری صاحب دو شخص آپ ہی کے مسلک کے میرے ساتھ دائیں بائیں ہوں گے لیکن وہ مناظر مناظر میں کروں گا جو شرائط میں نے آپ کو دی ہیں وہ شرائط کے مطابق جب بھی آپ کہیں گے یہ فقیر سید زاکر سینکوی اپنی ماں زہرہ کے خطون جنت کی وقالت کے دی کل بھی حاضر تھا اور آج بھی حاضر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کبھی یہ مناظریں ہوں کہ جتنے بھی پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو شیعہ اکثریت میں ہیں ان میں اکثر صاحبان اسی فضع کے موضوع کے مناظرے کی وجہ سے مسلمان شیعہ مسلمان ہوئے ہیں جتنی بھی شیعہ پھیلی ہے یہ موضوع فضع کی وجہ سے پھیلی ہے کیونکہ مبلغ آزم مروردگار میں کروڑ کروڑ نے جنر نصی فرمائے اس کلندر کو اس مبلغ آزم کو کہ انہوں نے پاکستان کے چپے چپے کونے کونوں میں ہزاروں سیکڑوں انہوں نے یہ مناظرہ فضع کے موضوع پہ لڑے اور مولانا نے فتح نصیب فرمائی اس کے نتیجے میں گاؤں کے گاؤں کریوں کے کریے محلے کے محلے شیعہ ہوئے یہ تو ابھی لائم چلے گا پروی دنیا دیکھے گی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جب بھی چاہیں مناظرہ ہم قبول کرتے ہیں ہم مناظرے کے لئے حاضر اب آتے ہیں اپنے اصل معاملے کی طرف فضع دے دیا گئے ایت فاطمہ تا فضع کن کہ اے حبی محمد فاطمہ کو اس کا حق فضع دے دو یہ ابھی ایک کتاب پھر باقی مناظرہ ملاظرہ بھی سامنے آپ کے گفتگو ہوگی تو کتابوں کے امبار ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم نے علم دار بدر سے نہیں لیا علم کے دار سے لیا ہے وہ علم کا دار بابی علم مغلاء کائنات علی بن نبی طالب ہیں اب میں یہاں پر آگے بڑھ رہا ہوں یہ جب فاطمہ اسلام علیہ علیہ کا فضع دے دیا گیا اب دوسرا سوار یہ پیدا تو یہ فضع تھا کیا کہاں سے کیسے ملا تو عزیزان محترم جب لشکر اسلام مخاری شریف مشکاق صحیح مسلم تاریخ اسلام یہاں تک مولانا مہینو دین ندوی نے بھی اور ارحیق المختوم تاریخ حجازی تاریخ یقوبی تاریخ تبری جتنی بھی کتاب وقت کم ہے کچھ دینا مقصود ہے ساری کتابوں میں وہ جب لشکر اسلام کہیں پر بخاری میں سترہ دین نے اور بعض روایات میں چالیس دن جب لشکر اسلام حیبر کے میدان میں لڑتا رہا مرد کا سامنا ہوتا تو واپس پلیٹ کے لوگ آ جاتے تو اب انتالیس میں کی شب شروع ہوئی چالیس میں کی دن گزرا تو رسول نے فرمایا تھا کیا فرمایا تھا لاؤتین رایتا گدن رسول نے کیا فرمایا تھا چالیس فکرات کو کہ کال کو علم میں نے دے رہا ہے مگر شرط یہ ہے دینا اسے ہے جو مرد ہوگا پھر اسے کر رہا ہوں لا ہوتینہ نون سکیلہ ہے میں ضرور بضرور کال کو علم دوں گا دوں گا اسے جو مرد ہوگا اور کرار ہوگا غیر فرار ہوگا حب اللہ ورسولہ اور اس آنے والے مرد سے اللہ کا رسول اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جب چالیس کا دن ہے اینا اینا علی علی کدھر ہے علی کدھر ہے مولا علی حضر جی مولا غلام حضر ہے علی دیکھ رہی ہو آج چالیس دن آگئے اللہ کا وعدہ آگیا ہے کہ ابھی تک خیبر فتح نہیں ہوا پھر مولا غلام حضر ہے علی یہ لو علم اب یہاں پہنے ایک اور بات میں کہتا ہے چلوں یہ جو علم رسول نے مولا علی کو دیا اور روایات میں ملتا ساری رات صحابہ اکرام دعائیں مانگتے رہے کہ یا بار الہ وہ صبح کو علم ہمیں ملے ہمیں ملے ہمیں ملے علامہ و عید الزمہ خان صاحب نے شرح سے بخارق شرح نے تو کہا ہے کہ جو خیبر کے میدان میں علی کو رسول اللہ نے صحابہ کی موجودگی میں جس علم کو لینے کی صحابی دعا کرتے رہے وہ جو علی کو علم دیا تھا اس علم کا رنگ سیاہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جو علی کو خیبر کے میدان میں علم ملے تھا اس کا رنگ سیاہ تھا تو آج وہ سیاہ علم آج بیشیوں کے گھروں پر لہرا رہا ہے الحمدللہ کیونکہ ہمارے پیر کو ملا ہے ہم لگا رہے ہیں اب ہر حال آگے بڑھتے ہیں جب مولا علی خیبر کے میدان میں گئے مرحب کو قتل کیا یہاں خیبر پرنم سونی میں آگے بڑھ رہا ہوں جب مسلمان خیبر کے میدان میں آئے ہوئے تھے نا تو مسلمانوں کا خیبر کے بعد اگلا حدف تھا فضہ کا علاقہ اب آنے والے خطرے کو بھاپ کر فضہ کے یہودی بزرع علماء نے اپنے نوجوانوں کے کٹھا کی میٹنگ بلا میٹنگ بلا کے کہتے ہیں کہ مسلمان ابھی خیبر میں آئے ہوئے ہیں اگر مسلمانوں نے خیبر کو فضہ کر لے تو اگلا ٹارگٹ ہم ہیں جانگ کرنا آپ کا کام ہے ہم تو بزرگ ہیں تو یہ سے پتہ یہ جانگ کرنا بزرگوں کا کام نہیں نوجوانوں کا کام تھے اب یہاں پر اس معاملے کو بھاپ پا اب جو میٹنگ میں فائنل گفت وہ یہی ہوئے کہ ہم یہ انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان خیبر کو فتح کرتے ابھی نہیں کرتے اگر کر لیں گے تو پھر ہم دیکھیں کہ کیا کرنا ہے اگر وہ فتح نہیں کرتے تو بچے جو مسلمانوں کو نوز بللہ ہم اس کا قلعہ قطع کما کر دیں گے تو جو بچے خوشے رہ جائیں گے تھوڑے رہ جائیں گے اب جب دیکھا کہ چالیسویں رات حیدر قرار جیسے اللہ کے شیر نے رسول کے بھائی نے زوجہ بطول نے حسنین کے بابا نے شیعان محمد آل محمد کی پیر نے امیر نے جب مرحب کو دو کوئی سے کار کے پھینک دیا اور خیبر پہ علم اپنا گار دیا تو یہ خبر جب وہاں پہنچی فضل کا یہودیوں کو انہیں پتا چلا کہ فاتح خیبر کوئی عام نہیں بنا بلکہ خاص بنا ہے فاتح خیبر کوئی یار نہیں بنا بلکہ آل بنا ہے فاتح خیبر کوئی منال اصحاب نہیں بنا بلکہ منال اہل بیعت بنا ہے فاتح خیبر کوئی فرار نہیں بنا بلکہ حیدر قرار بنا ہے تو اب خیبر کے یہودیوں اوہد اپنا فدر کے یہودیوں نے دیکھا کہ کوئی عام شخص فاتحہ بن نہیں بنا بننے والے کا نام حیدر ہے علی ہے اب نوجوانوں نے ہتھیار پھینکی پھینک بزرگوں سے کہتے ہیں نہیں اس حیدر قرار کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں جو کہ مرحب جیسے سپائی کو ایک ہی وار میں قطر کر دے ہم اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے اب یہاں پہ قرار کی آیت آپ کو ذور پیش کر رہا ہوں اللہ کی فورا آیت آگئی یہودیوں جب یہ ہتھیار پھینکے نا اپنی بزدری کا مظہرہ بزرگوں کے سامنے کیا تو آیت قرآن نے علی کی شاد میں قصیدہ پڑا وَقَزَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّوْبَ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں اپنا روب ڈال دیا کیا روب ڈال دیا کہ خیبر کی فتح کا روب ہم نے فضع کے یہودیوں کے دلوں میں تفسیر ہے ڈال دیا یعنی دیکھیں خیبر میں لڑ رہا ہے علی فضع کے یہودی ڈر رہے ہیں علی سے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے روب ڈال دیا پھر ماننا پڑے گا نا کہ علی اسے کہتے ہیں کہ جس کے روب کو اللہ اپنا روب کہی اب یہ وہ مقام ہے کہ یہود نے کہا جیسے لشک اسلام آئے گا ہم اس کا استقبال کریں گے حیدر قرار کا فاتح خیبر کا استقبال کریں گے اور اس کے رسول اللہ کا ہم استقبال کریں جیسے ہی لشک اسلام فضع میں وارد ہوا یہودی علماء بزرگ آگے بڑھے آگے بڑھ کے انہوں نے رسول اللہ کا استقبال کیا اور فاتح خیبر علی کا استقبال کیا عصد کی تقریم کی توقیر کی اشائیہ دیا اعزازیہ دیا کھانا کھلایا خدمت کی رسول اللہ کی اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم ہمیں ہمیں اپنے حال پر رہنے دیں ہمارا یہ جو عبادی ہے رہیشی علاقہ چھوڑ کے جو ہماری زراد کی زمین ہے اس میں سے ہم آدھا آپ کے نظر کرتے ہیں آدھا ہمارے بیوی بچوں کے خرچ اخراجات کے لیے چھوڑ دیں رحمت العالمین نے اس کو قبول کیا یہ وہ فدق ہے جو اللہ کے رسول کو اللہ نے علی کی تلوار کی وجہ سے دیا ہے اور کیا یہ فدق ملا ہے علی کی تلوار کی وجہ سے علی کے خوف کی وجہ سے علی کی بہابی کی وجہ سے دیا گیا کس کو رسول اللہ کو دیا گیا ہے اب میں یہاں پر پھر تفسیر دور منصور تفسیر ابن کسیر اٹھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے تفسیر ابن کسیر ہے اماد الدین کے لقب سے ملقب مولی مولانا محمد اسماعیل کی یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے یہ تفسیر تفسیر ممولی کتاب نے یہ تفسیر کی ام تفسیر ہے ام تفسیر تمام طرح تفسیروں کی یہ ماں ہے اب وہ جو خیبر کی فتح کے خوف سے یہودیوں نے فدق یہودیوں نے جو مال دیا تھا جو فدق دیا تھا مال فی کہلوایا اور مال فی کے لیے میں چلتا ہوں سورہ حشت اٹھائیسوہ پارہ کی آیت نمبر چھے اور آیت نمبر سات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں ارشاد قدرہ وما افا اللہ اللہ رسل منہ فما اجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولیکن اللہ یسلیتو رسلہ علا میں یشا واللہ علا کل شایین قدی ایک آیت اللہ کہہ رہا ہے ترمہ جیسے تفسیر بھی لکھا اب ایسے کر رہا ہوں ان کا مال جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دڑھائے ہیں اور نہ اونکھ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا جس پر چاہے غالب کر دے اپنے رسول کو اور اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے اب اگلی آیت میں فدق آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا اگر آپ کے دل میں بغز محمد و آل محمد اہل بیعت پرغمبر خطون جنت کے تأثر کی اینک یا پردہ نہیں ہے اگلی آیت پڑھیں اس میں سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مالے فیع اپنے رسول کو کس لیے دیا ہے کہ اس پر تم امت کے خطاب ہو رہے ہیں کہ تم نے اس پر گھوڑے نہیں دڑائے اون نہیں دڑائے لڑائے جھگڑا نہیں کیا بن لڑائے جھگڑے کہ اپنے رسول کو اللہ نے عطا کیا ہے یہ فقط صرف خاص ہے رسول کے لیے اس پر امت کا حق نہیں ہے اس پہ آگے بات اس لفظ پہ ہوگی آگے آیت ہے وہ جو اللہ نے مال فیع اپنے رسول من اہل القرآن ان کے بستی سے بستی والوں سے یعنی کہ فدر کے یہودیوں سے دیا ہے وہ ہے کہہ کس کے لیے ہے جو رسول دے وہ لے لو جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ یہ پوئنٹ آپ نے اپنے زیر میں رکھنا ہے اب اسی آخر آیت کے ٹکڑے کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ فدر اور مال فیع کس کو ملا ہے کس کا حق ہے اس میں مصرف لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کس کس کہا کہ اب بھی میں آیت پڑھوں یعنی آیت نمبر ساتھ ما افا اللہ ہو وہ جو مال فیع اللہ نے الہ رسول ہی اپنے رسول کو دی ہے من اہل القرآن اس بستی والوں سے وہ کس کے لیے فلاللہ ہے وہ مال کس کے لیے اللہ کے لیے ہے ولی رسول اور اللہ کے رسول کے لیے اب غور کیجئے والے زیل قربہ اور یہ ہے قربہ کے لیے پہلے میں بھی ہم کچھو قربہ سے مراد ہے ایک قریبی عورت جس کے لیے علامہ جلال مولانا تفسیدر المصور میں لکھا گیا ہے کہ ایت فاطمہ تفدقون کہ وہ قربہ سے مراد ہے فاطمہ اس کا حق ہے فدق والے زیل قربہ کل اللہ اسعالکم اللہ ہے اجران اللہ المبدت تفسیدر قربہ کہ کوئی سوال چاہتا مگر میری قربہ سے قربہ کون ہے بی بی زہرہ ہے مولا کائنات ہے اور امام حسن حسین ہے اب یہاں پھر آیت کہہ رہی ہے کہ یہ حسن کا حسین کا علی کا زہرہ کا حق ہے اللہ اکبر والے زیل قربہ یہ قربہ کا قربہ سمرہ جناب زہرہ ہے اور اس کی اولاد اور اس کا شغر ہے والے زیل قربہ پھر کیا ہے والیتام اور پھر کیا ہے یتینوں کا حق ہے مسکینوں کا حق ہے اور اللہ کی وابن سبیل اور اللہ کے راستے میں اسے خط کیا جانا ہے اب یہ ہے اس کے پھر آگے جو رسول دے وہ لے لو جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ اب یہاں پر آیت ہے والے زیل قربہ قربہ کے لئے ہے پھر ماننا پڑے گا کہ فدق قلبی قرآن کی ناس جناب زہرہ کی ملکیت تھی اور اس کے اولاد کی ملکیت تھی اب یہاں پر لفظ ہے والیتام والمسکین امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم پوچھا گئی ہے یتام مسکین سے کیا مراد تو مولا فرماتے ہیں اس سے مراد بھی ہمارے یتین ہمارے مسکین ہیں اب تھا کیا کہ کیونکہ بی بی خطول جنت تھی مسطور تھی گھر پہ رہتی تھی فدق کا سال کے بعد جتنا بھی وہاں سے مار آتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساب تاب کر کے اپنی بیٹی کو عطا کرتے تھے اور بیٹی پھر اسے یتیموں میں مسکینوں میں غرباء میں مقبضینے کے بیواؤں میں یتیموں میں بھی بھی وہ باڑ دیا کرتی تھی اپنے پاس یہ رکھتے نہیں تھے اپنے پاس یہ روزہ رکھتے تھی اس کے باوجود کہ کائنات کے خزانے ان کے قدموں کے میل ہیں اتنا بھی فضع کامال آتا تھا آتا ہے بی بی کے پاس تھا پھر بی بی آگے لوگوں میں اس کو صدقہ کر دیا کرتی تھی خیرات کر دیا دیا اللہ کے راستے میں یتیموں مسکینوں بیواؤں کو بی بی دے دیا کرتی تھی اب یہاں پر آپ سے میں یہ وزارش کروں گا کہ اگر یہ بی بی کا حق نہیں تھا تو قرآن میں وآتِ ذال قربہ اور اس آیتِ فیم میں والے ذال قربہ کا ذکر کیوں آیا دونوں جگہ پہ ذکر آنے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فضع قربہ کا حق ہے اگر قربہ سے مراد جناب زہرہ نہیں ہے پھر یہاں پہ خلفہ بھی نہیں لکھا ہوا آیت میں یا تو قربہ کی جب پہ کہ خلفہ لکھا ہو تو ہم مان لیں گے نہیں خلفہ کا ذکر نہیں ہے خلیفہ تو ان کا ذکر نہیں ہے کہ یہ حق کسی خلیفہ کا ہے یا خلفہ کا ہے یا علماء کا ہے یا اممہ کا ہے نہیں لفظِ قربہ قربہ کا لفظ آنا اور تمام تفصیر ابن کسیر تفصیر ابن کبیر تفصیر دور منصور تفصیر مذری تفصیر نائمی اور تفصیر جتنی بھی تفصیر ہماری ہیں یہ ہمارے بھائیوں کی ہر کس سے مراد کو دیکھا جائے گا قربہ سے مراد جناب فاطمہ زہرہ کو اللہ آسالو کی آیت دیکھ لیں اس میں مراد جناب فاطمہ زہرہ اسلام اللہ علیہ پھر ماننا پڑے گا نصر قرآن سے قربہ سے مراد جناب زہرہ ہے اور ایت فاطمہ تفضل کر کے تحت فضل بی بی کا حق تھا اور حق ہے اور کیا مطلق حق رہے گا اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے جب بعد وسال رسول جب بی بی کو یہ حق نہیں ملا تو پھر بی بی اٹھیں کیونکہ وہ یہ ایک لسٹ مکمل تھی یتیموں کی بس اکیر کی بیباؤں کی یتیموں کی وہ تقاضہ کرتے تھے کہ مہینہ آگیا ہمیں خرچکرہ جا چاہیے اب جب یہ مال نہ ہے تو تب بی بخاری شریف جن نمبر تین حدیث نمبر تین سو پینتیس بار میں پارے کی ذریعہ سے میں آپ کو یہ حدیث دے رہا ہوں بی بی اٹھی رویہ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ روایت کریں آپ کے اور ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ آپ کے اور میری ماں روایت کرتی ہیں کہ جناب سیدہ فاطم الزہرہ اسلام اللہ علیہ گئی میرے بابا کے دربار میں جا کے مقدمہ فضل کو دائے کیا کہا یہ میرا حق ہے آگر سے جواب ملا وہ آپ صاحبان بہو بھی جانتے ہیں حدیث آگے ایک وضعی حدیث وقت کی ضرورت کے تحب بنائی گئی کہ جس کا کوئی اور راوی سوائے صاحب رسول کے یا اممہ کے علاوہ کوئی دوسرا راوی نہیں اس پر یہ حدیث بنے کیا کہ نحنو معاشر الانبیاء لانو عرصو بلائی عرصو مات رکھنا ہو صدقاتو کہ بی بی یہ تیرے بابا کی حدیث ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ترکہ صدقہ ہوتا ہے اور نحنو معاشر الانبیاء کہ ہم انبیاء کے گیرو نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں یہ حدیث آگے پیش کی گئی اب اس یہاں سے ہم اپنے یہاں پر کلام کو روکتے ہیں اگلے کلپ میں اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے وہ خطاب کریں گی کہ جس میں بی بی نے اس حدیث کا رد پیش کیا اور رد بھی قرآن کے ذریعہ سے اب یہاں پر عشق جلالی کو یہ کہتے ہیں مجھے گالے نہیں گالیاں نکالنا یہ سیرت اہل بیعت میں سے نہیں ہے ہم گالیاں نہیں نکالتے ہیں ہمیں گالیاں ملتے ہیں یہاں پر وہ ایک سوفٹ کارنر لیتا ہے ہمارے سنی بھائیوں کہنا دیسے بھائیوں پر شیعہ نے علی صحابی پیغمبر کو گالی نہیں خبر دا ہمیں یہ سیرت اہل محمد میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی پر تو بڑی دور کی بات ہے کسی ایک عام مسلمان کو بھی گالی دینا یہ فیل حرام ہے ہم کسی صحابی کو گالی نہیں دیتے سوفٹ کارنر لیتا ہے کہ شیعہ نے علی کتفر کی یہ دلیل ہے کہ اپنا شیعہ صحابی پیغمبر کو گالی نکالتے ہیں بلخصوص صحابی صلاح سے کنی ہم کسی کو گالی نہیں نکالتے بابا ہم تو انہیں گالی نہیں نکالتے کہ جنہوں نے نوے سال برابر امیر کائنات کو اپنے مساجد کے ممبر پر اپنے گورنمنٹی دور میں اپنے خطبہ سے اممال سے گورننوں سے مزارہ سے امیر کائنات علی جب نے بیطالب کی شان میں گستاکی کی گئی گالی نکالی گئی ہمیں کہیں ایک بھی ایسی روایت دکھاؤ تریخ میں کہ کبھی مولا علی نے پلٹ کر گالیوں کا جواب گالی دیا ہو امام حسن حسین نے یا اس دور کے شیعہ نے محمد و آلی محمد میں کسی نے بھی پلٹ کر مولا علی کو گالی دینے والوں کو بھی کبھی گالی دیو نہیں یہ سیرت اہلِ بیعت میں نے صحیح نہیں ہے یہ محض پر گنڈا شیعوں کے خلاف کے شیعہ صحابق پیغمبر کو گالی نہیں ہم صحابق پیغمبر کے کل بھی غلام تھے آج بھی غلام ہے الحمدللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ